ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت علیدہ ہے طریقت علیدہ ہے ہمیں شریعت کی معظلہ ضرورت نہیں ہم تو طریقت والے لوگ ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیوری لے کر آئے اس کو کہتے ہیں شریعت جو تعلیم ہے اور جو پریکٹیکل سرکار نے کر کے دکھایا جو عمل کر کے دکھایا اس کا نام ہے طریقت جب شریعت اور طریقت انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور جب اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے وہ حقائق دیکھنے لگ جاتا ہے اب یہ اس قسم کے جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ جنہوں نے آ کر گدیوں پر قبضے کر لیے ہیں اور جو اچھے پیر عظام ہیں اچھے مشایخ ہیں خاندانی پیر ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نفس کے غلام ہوتے ہیں انہیں اپنے متبعین کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں اپنا لیڈر تسلیم کر لو تو اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ یہ کہا جائے جس شریعت کچھ اور ہوتی ہے طریقت کچھ اور ہوتی ہے اب ان سے پوچھو چاہے تم نے طریقت جو کہا کچھ اور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے تو اس کا ثبوت ہوگا نا لاؤ وہ ثبوت پیش کرو پندرہ سو سال کے اندر کون سے بزرگ تھے جو تمہاری اس طریقت کے اوپر عمل پیرا تھے جن کے تم انتباع کر رہے ہو وہ شیطان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا ان کا پیر شیطان ہوتا ہے شیطان نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں کی اس نے اپنے ایک طریقہ نکالا شریعت کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیا تو آپ خود غور کر لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار تک پھر ان کے جو قریبی متبعین پھر صحابہ اکرام پھر اولیعظام سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبیوں کی لائے ہوئی جو متبعین ہیں وہ نبیوں کی لائے ہوئی شریعت پر چلتے رہے رنبی علیہ السلام خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کے شریعت بتاتے رہے یہ کونسا گروپ نکل آیا ہمارے علماء نے فرمایا اکابرین نے صوفیعظام نے لکھا ہے جو یہ کہے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں وہ دارہ اسلام سے باہر نکل جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا لہٰذا اس قسم کے لوگوں سے اپنا دامن بچائیں اتنے بھی پپو اور سادہ نہ بنیں دنیا کے اندر تو پان بھی خریدتے ہیں تو جرہ کرتے ہیں سبزی خریدتے ہیں تو جرہ کرتے ہیں لیکن جب اپنے ایمان کی باری آتی ہے تو اس قسم کے لوٹیروں کے ہاتھ میں اپنے ایمان اور اپنی بچیوں کے ایمان دے کر اور ہم متوین ہو جاتے ہیں اور یہ لوٹ رہے ہیں اپنے خزانے بھر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا جائے اچھے پیر عظام جو صحیح العقیدہ ہوں صاحب علم ہوں باشرہ ہوں اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہوں دنیا کے لالچن کے اندر آپ کو نظر نہ آئے اپنے متوین کے اصلاح کا جذبہ ہو صرف اس وجہ سے نہیں کہ سیٹھا کر بیٹھا تو اس کو کچھ سمجھاؤں گا تو نرادوں کے چلے جائے گا تو غریب کو سمجھا رہے ہیں سیٹھ کو چھوڑ رہے ہیں نہیں سب کے ساتھ اصلاح کا برابر کا برتاؤ کرتے ہوں یہ ہیں وہ لوگ جن کا آپ دامن تھام لے تو انشاءاللہ آپ کے بڑا پار ہو جائے گا ان سے بچیں جو یہ شریعت کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں